نیوٹرل ہو تو نہیں سکتا لیکن بہرحال نیوٹرل اگر ہو جاؤں اور تھوڑا سا یہ دیکھوں تو ان کی ایک جو سپیک تھی سٹیٹسمن لائک تھی میرے خیال میں موڈی صاحب نے جو جواب دیا ہے کسی نے پوچھا تھا عمران خان کی تقریر کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ جو عمران خان جو پاکستان کے وزیر اعظم پردان منطری ہیں ان کا لیول وہ ہے جو کہ ایک فرس سیکیٹری کا ہوتا ہے تو ہمارا کوئی فرس سیکیٹری ہی اس کا جواب دے دے گا میرا میرا رتبہ نہیں منتا کہ میں اس کا جواب دوں تو انہوں نے پاکستان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگنور کر دیا جائے ایک اپنے آپ کو بھارت کو انہوں نے پیش کیا ایک بڑے ملکی حیثیت سے عمران خان صاحب سے بہتر تھی اور ایک سٹیٹسمنٹشپ تھی جیسا کی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ سنجکتر راشت کے عام سبھا کا پچھترمہ ستر سنجکتر راشت کے مکھیالے نیوارک میں 22 ستمبر سے چل رہا ہے اس ستر میں سمانتر سدس دیشوں کے راشتر ادھاکچے اپنے اپنی بیچار خاص کر انترارشتی مددوں پر رکھتے ہیں ابھی کل ہمارے دیش کے پردھان منتری نردر موڈی کا بھی بھاسر ہوا جس میں انہوں نے اپنے دیش کی اپلپدیوں کو گناتے ہوئے بشو سمودائی کے سمکش اپسٹی چنوٹیاں تیتھا اس سے نپٹنے میں سنجکتر راشتن کی بھومکا کی بھی چرچہ کیا ساتھ میں انہوں نے مانگ کیا کہ بھارت کو سنجکتر راشتر اکچہ پرشد کی پرماننٹ میمبرشیب دیا جائے اسے زیادہ دن تک ٹالا نہیں جائے جہاں ایک اور پردھان منتری نردر موڈی نے دیوپکشی مدھوں کو اٹھانے سے گریج کیا وہیں پاکیتان کے پردھان منتری عمران خانیا جی نے اپنا سارا سمیں دیوپکشی مدھوں کے بارے میں ہی لگایا پردھان منتری نردر موڈی نے اسارو اسارو میں کچھ اور سنکیت دیئے جس کو بشو سمودائی نے بڑے دھیان سے سنا اس کی چرچہ ہم اس ویڈیو کے انت میں کریں گے اس کے پردھان منتری نردر موڈی کی بھاسڑ کی چرچہ پاکیتان کی میڈیا میں کس پرکار ہو رہی ہے آئیے سنتے ہیں بھارت کے وزیراعظم نردر موڈی نے جنرل اسیمبلی سے خطاب کیا قائم تحدہ کی بھارت کو بڑے صحیح انداز سے انہوں نے ایک رائزنگ پاور کے طور پر پیش کیا اور یہ کہا کہ جی ہم دنیا بھر میں اپنے جو ہمارے ایکسپیرینسز ہم وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور بڑی انہوں نے باتیں کی اور میرے خیال میں میری اگر اسیسمنٹ آپ پوچھئے تو پرائیم منسٹر موڈی نے آج ایسی تقریر کی جو کہ بھارت کو اس جگہ پہ دنیا کے سامنے رکھیں کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے ایک رائزنگ پاور ہے اور وہ چائنہ یو ایس کے ساتھ کھڑا ہے موڈی صاحب نے جو جواب دیا ہے کسی نے پوچھا تو امران خان کی تقریر کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ جو امران خان جو پاکستان کے وزیر حضر پردان منتری ہیں ان کا لیول وہ ہے جو کہ ایک فرس سیکیٹری کا ہوتا ہے تو ہمارا کوئی فرس سیکیٹری ہی اس کا جواب دے دے گا میرا رتبہ نہیں بنتا کہ میں اس کا جواب دوں اور اس کے بعد جو اب انہوں نے تقریر کی ہے یونائٹی نیشن میں اس میں کہیں کوئی ایسا ذکر نہیں تھا جس میں چین کا ذکر ہو جس میں پاکستان کا ذکر ہو جیسے کہ امران خان نے انکسیشن کا ورڈ یوز کیا کہ ان کو اشارہ کشمیر اور سی اے کی طرف تھا یہ چیزیں ان کو زیب نہیں دیتی تھی ایک ایسے ملک کو جو کہ نہ صرف یہ کہ اپنے 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 محاذ پہ جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے یعنی کہ جا بجا وہاں پہ غربت ہے جا بجا وہاں پہ مسئلے مسائل ہیں جا بجا وہاں پہ شورشے ہیں سندھ آپ کا ناخوش ہے بلوچستان آپ کا ناخوش ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ انکسیشن کی بات کریں گے ہم فلسطین کی بات کریں گے تو یہ دو یہ جو ڈپلومیٹک کہنے چاہیے ایک کردار ہوتا ہے ایک سٹیٹ کا وہ سٹیٹ کا کردار مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تو انہوں نے پاکستان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگنور کر دیا اپنے آپ کو بھارت کو انہوں نے پیش کیا ایک بڑے ملک کی حیثیت سے نیوٹرل ہو تو نہیں سکتا لیکن بہارا نیوٹرل اگر ہو جاؤں اور تھوڑا سا ہی دیکھوں تو ان کی ایک جو سپیک تھی سٹیٹسمن لائک تھی میرے خیال میں لیکن اوور آل اپنے ملک کے ذاویے سے اگر آپ دیکھئے تو انہوں نے اچھی تقریر کی ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ چونکہ اب بھارت اپنے آپ کو ٹیک نہیں کرنا چاہتا وہ اپنے آپ کو اس لیگ میں رکھنا چاہتا ہے جہاں پہ چائنہ ہے روس ہے یو ایس ہے اور دوسرے بڑے ممالک ہیں نہ چائنوں کو تنقید کا نشانہ بنایا نہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا دنیا بھر میں کہ بھارت کے بغیر دنیا جو بھی کوئی آرگنائزیشن ہے تنظیم ہے عالمی وہ بھارت کے بغیر نامکمل ہے یہ میسیج تھا اور یہی تھا کہ بھارت ایک گروئنگ پاور ہے رائزنگ پاور ہے اور اس کے اتنے ایکسپیرینسز ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جو ڈیویلپمنٹ کے ایکسپیرینسز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی تقریر تھی اور جو ایک سلینگنگ میچ کبھی ہوا کرتا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان حالانکہ کل ہماری جو ہمارے وزیراعظم کی تقریر کے بعد انڈیا نے اپنا رائٹ ریپلائے لیا لیکن جو بات موڈی صاحب نے کہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھنی ہیں موڈی جی نے جو بات کی ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ویکسین بنانے پہ جائیں گے اور وہاں پہ اس کے لئے مدد کریں گے اور ان کی کافی بیلنس قسم کی سپیش تھی اور اس میں کہیں سے بھی کسی قسم کا لڑائی جھگڑا بڑھانے کی بات بارحال نہیں تھی تو ان کی کافی to the point سپیش تھی اور بارحال لیکن عمران خان صاحب سے بہتر تھی عمران خان صاحب سے بہتر تھی اور ایک سٹیٹس منشپ تھی اور وہ اپنے اس وقت جو دنیا ایک مسئلے سے علج رہی ہے ہم کو ہر مسئلے میں کشمیر ڈالنا ضروری نہیں ہوتا اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے کشمیر اور فلسطین اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے سپیچ رائٹر کا بھی خصور ہے یہ ان کے جو ان کو لائن دیتے ہیں ان کا بھی خصور ہے جو ان کے ہاتھ میں ڈگڈگی دیتے ہیں ان کا بھی خصور ہے اور دنیا سے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہماری یہ حصیت تسلیم کی جائے کیونکہ ہمارے جو ڈیولپمنٹ کے ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں ہم دوسروں سے بھی سیکھیں گے لیکن ہم بھی کیونکہ ہم نے پیچھے چار پیچھے کچھ سالوں ایک یوں کہہ لیجئے کہ چار سو ملین لوگوں کو نکالا غربت سے اور ان کو بلکہ جو ہے فائنانشل جو بینکنگ میں لے کر آئے فائنانشل سسٹم ہم نے اپنے ٹھیک کیے اور چھے سو ملین لوگوں کو جو ٹوائلٹ فیسیلیٹیز ہم نے پروائیڈ کی تو اس قسم کی باتیں انہوں نے کی کہ ہم کیونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے تو ہم اس کو غربت سے نکال رہے ہیں اور ہم ڈیولپمنٹ کی طرف ہمارا سفر جاری ہے جنرل اسمبلی میں شریح نرندر موڈی جی پردان منتری ہندوستان کی تقریر کو بھی آپ نے دیکھا ہوا اور آپ نے اگر کمپیر کیا ہوگا اس کو ایک پڑوس کے وزیر آزم سے اور پاکستان کے وزیر آزم سے تو آپ کو اس میں ایک سٹیٹس منشپ نظر آئی ہوگی کہ جس نے بات کی تو اتنا بڑا ملک ہے اتنا پیسہ ہے اتنی بڑی اکانومی ہے لیکن اس نے پھر بھی بات کی تو مسائل کی بات کی کووڈ نائنٹین کی آنے والے دور میں کیسے اس کو بھارت کو آگے لے کے جانا ہے تو نرندر موڈی اور عمران خان ہاو دو یو کمپیر بوت دے سپیچز سر مجھے بھی یہی لگا کہ کچھ پوائنٹس ایکسٹرا تھے عمران خان صاحب کی سپیچ میں جو نہیں ہونے چاہیے تھے جیسے کہتے ہیں اچھا خاصا جو اچھی بہتر سپیچ وہ کر رہے تھے کرتے کرتے انہوں نے اس کو سارا خراب کر دیا اور سریبین یوکلئر اور اس کی باتیں بیچ میں لا کے آپ نے ادفع پھر جگڑے کی بات کی ادفع پھر آپ چیز کو غلط رخ پہ لے گئے تو اس میں انڈیا کی یا کسی اور کی غلطی نہیں کہ ان کی اپنے الفاظ نے جس کو یہ واپس نہیں لے سکتے جیسے انہوں نے الجزیرہ پہ جب انکر بات کر رہا تھا اور انہی کی دو سال پرانی سپیچز ان کو بتا رہا تھا تو یہ مکر گئے اور کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اٹھالاتے ہو وہ اس چیز سے مہگری نہیں کرتی کہ ہر دو پر جا کے اور والد کمیٹی کے سامنے ہر بار یہی کچھ رونا رویں مختلف ریزنز دے کے کہ اب ہم اس لیے پیسے چاہیں اور اب ہم اس لیے پیسے چاہیں تو وہ ان کو توڑا سا سوچنا پڑے گا کہ ہر جگہ پہ اپنی جو ہے نا وہ دونیشن دینے والی جو عادت ہم کو اس کو کنٹرول کرنا ہو آپ نے بڑا اچھا لاز یوز کیا ڈونیشن بڑا سوف ورڈ ہے لیکن اس کے کئی اور معنی بھی چندہ بول دیتے ہیں اور سرد کے دوسری طرف اسے بھیگ بھی کھا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی عمران خان سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں یہ ان کا خصور نہیں یہ دیکھیں ایک ہیڈ اف اسٹیٹ ایوری سنگل پوائنٹ اف دی سپیچ جو ہے وہ اپنے دل سے نہیں لکھتا بلکہ اس کو لکھ دی جاتی ہے سنجکت راج سنگ ایک ستر ایک طرح سے آپ کہ سکتے ہیں کہ اس مہماری کے کارن پھیک سارا پرمپرہ رہی ہے کہ سبھی راشتیا دھاکش نیوارک جا کر اپنے اپنی بیچار رکھتے ہیں ساتھ ہی ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں جس سے بہت ساری انتر راشتی انتر دیش سمش سمش نپٹانے میں مدد ملتی ہے پر اس سال سبھی لوگوں نے اپنے اپنے ریکارڈ سپیز سے ہی کام چلایا پر ادھکان دیش نے اس مہماری سے اتپن سمش سمش کیا امیرکہ کی راشپتی نے اسپس روپ سے یہ سنکیت دیا کہ اس کے لیے چین کو جموار مانا جانا چاہیے حالان بھارت پر پر مانتری نے بھی بات کی لیکن سب دو کی جاد گری سے انہوں نے کچھ اس طرح اس سارو میں بات کہا بہت کم لوگ سمجھے لیکن جس کو سمجھنا تھا وہ سمجھ گیا پر مانتری موڈی نے کہا کہ اس مہماری میں سنجکت راشت کہیں دکھائی نہیں دیتا جس سے ان کا سنجکت راشت کے ایک انگ WHO کی طرف ہے جس نے چین کے کہنے پر اس مہماری کے بارے میں سوچ ساردنی کرنے میں بھیلم کیا سنجکت راشت ترکش پرشت میں انہوں نے اپنے دیش کی پرمانن میمبر شیف کی مانگ چین کو سنجکت دے دیا کہ تمہاری دھادا گیری جیدہ دن تک چلنے والی نہیں ہے یا صحیح بھی ہے چین کو ابھی تک کارار جباب بھارت نہیں دیا ہے باقی دیش تو بھارت کا سمرتھن کر رہے ہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تک بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنٹ آپ تک پہنج جائے دھنی باد جائے